میرے عزیزو مسیح اسیو کے قادر اور جلالی نام میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو سو ارز کرتا ہوں کہ یہ سوال جب رکھا گیا شادیوں کے حوالے سے تو بیٹے سخاوت نے اس پر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور ببلیکل طریقے سے اس نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی اور اس کو بڑی خوبصورتی سے اس نے بیان کیا ہے لیکن میں ادنا خادم جو بیان کروں گا کسی پر کوئی حکم کے طور پر میں یہ نہیں کروں گا میں ایک اپنی ناقص عقل اور ناقص جو ہے اپنی سوچ کے حساب سے بیان کرنے کو ہوں تو امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کروں گا وہ سب کے لیے فائدہ مند اور بیسے برکت ہوگا سو پیارے بھائیو بات یہ ہے کہ میں اسی چپٹر کو پکڑتا ہوں جو بیٹے سخاوت نے بیان کیا ہے احبار کی کتاب میں اٹھارم باب میں سے تو وہاں رشتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو رشتے ہیں ان رشتوں کے نام بھی خدا نے دیئے ہیں ہم نے وہ نام نہیں تیار کیے نہ لکھے لیکن یہ ہے کہ آج تک ان رشتوں کو ان ناموں سے ہم پکارتے ہیں کیونکہ ان رشتوں کے نام خدا باپ نے رکھے باپ کا رشتے کا نام رکھا خدا نے ہمارے باپ کو باپ کہا ماں کو ماں کہا بہن کو بہن کہا بیوی کو بیوی کہا اور اسی طرح جو چچا ہیں تائے ہیں ان کے رشتوں کے نام دیئے اور چچیوں کے اور تائیوں کے رشتوں کے نام دیئے کالاؤں کے نام دیئے پھپیوں کے نام دیئے یہ سب کچھ اس نے بڑی ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں خدا نے سکھایا ہے تو اب آتے ہیں اس بات پر کہ بیٹے سخاوت نے جو باتیں کی کہ یہ لکھا ہے کہ تو اپنے ماں کو بے پردہ نہ کرنا تو اپنے بھاوج کو بے پردہ نہ کرنا تو اپنے سالی کو سوٹن نہ بنانا اپنی بیوی کی اور تو اپنے چچی کو بے پردہ نہ کرنا اور تو اپنے تائی کو بے پردہ نہ کرنا خالہ کو بے پردہ نہ کرنا اپنی پھپی کو بے پردہ نہ کرنا اور ان سب بے پردگیوں کے پیچھے وہ لوجک بیان کی ہے کہ کس کس وجہ سے تو ایسا نہ کرنا کہیں وہ باپ کا بدن بنا ہے کہیں بھائی کا بدن بنا ہے کہیں وہ چچا کا بدن بنا کہیں وہ تائے کا بدن بنا کہیں وہ باپ کا بدن بنا پھپی باپ کا بدن کہلائی اور بیوی بھی باپ کا بدن کہلائی یہ سب رشتے میں مطلب اس سے کیونکہ میں اتنا پڑتا نہیں ہوں اور مجھ سے پڑا جاتا نہیں اب تو لیکن یہ ہے کہ میں زبانی اس کو بیان کر رہا ہوں تو تو آگے پیچھے ترتیب ہو سکتی ہے لیکن بات سمجھ نہیں کی ہے میں ان میں سے کوئی بھی رشتہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا کہ جس کو بیان نہ کیا جائے تو اب اس میں جو ڈیفرنٹ آتا ہے اور جو فرق آتا ہے جو میری ناکس اکل خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے سمجھتی ہے اس میں دو چیزیں میں دیکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو بیان کیا یہ شریعت کے حساب سے یعنی ایک قانون بنایا خدا نے اس قانون کے حساب سے بتایا لیکن ہم اس سے پہلے جب دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قانون نہ تھا جب کوئی شریعت نہ تھی تو کس کس طرح کے رشتے ہوئے تو اگر ہم آدم سے شروع کرتے ہیں تو آدم کو اگر ہم دیکھیں تو آدم میں سے ہوا کو لیا گیا اور وہ اسی کا بدن کہلائی کیونکہ اس کی پسلی میں سے اس کو لیا گیا لیکن اگر رشتے کے لحاظ سے جیسے آج رشتوں کے نام ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو جو امہ ہوا ہے جو کہ سب زندوں کی ماں اس کو کہا گیا تو وہ رشتے کے لحاظ سے تو پھر یعنی وہ آدم میں سے پیدا ہوئی تو اس کی بیٹی ہی کہلائی اور آدم نے اس کے بارے میں خود سے بیان بھی کیا کہ ہم اس کو ناری کہیں گے کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی پس عورت نے مرد کو نہیں بلکہ مرد نے عورت کو پیدا کیا یہ بات بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہے تو جب آدم نے عورت کو پیدا کیا ہے تو وہ جو اس میں سے پیدا ہوئی وہ اس کی رشتے کے لحاظ سے تو اگر دیکھیں تو میں یہ تھنٹک نہیں کسی کے حکم دے رہا میں ایک جسپ سمجھنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں تو وہ اس کی بیٹی ہی کہلائی ٹھیک ہے تو وہ بیٹی کہلائی لیکن خدا نے اس سے جو حکم دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ دیکھ میں نے تیرے لیے تیرے جیسا ہی مددگار پیدا کیا تیار کیا تو اس نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہوگی کیونکہ آدم کے ساتھ باقی جتنی مخلوقات خدا نے تیار کی سب کا ایک جوڑا تھا یعنی ایک نر تھا ایک مادہ تھی لیکن آدم کے لیے تو کوئی مادہ نہ تھی آدم تو واحد تھا کوئی مادہ نہ تھی تو میں بات کچھ لمبی ہو جاتی ہے لیکن سمجھنے کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو جس طرح میں سمجھتا ہوں تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ کسی پر بھی میں حکم نہیں تھوپ رہا ہوں کہ جو میں بیان کرتا ہوں وہ اسی کو سب مان لیں اگر کسی کا دل اس حقیقت کو مانیں تو مان لیں اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو کوئی زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے تو اصل میں جو اگر ہم دیکھیں تو ہوا جو آدم میں سے پیدا کی اور میں نے بھی بیان کیا کہ رشتے کے لحاظ سے تو اس کی بیٹی ہی تھی لیکن اس سے پہلے بھی جو تھی بات بیان کر رہا ہوں کہ خدا نے جب دیکھا کہ آدم اکیلہ ہے تو اس نے کہا کہ اس کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے اس جیسا ہی ایک مددگار بناوں گا تو اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لیا اور ہوا کو تیار کیا تو وہ اس کے پاس لائے اور اس نے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے لیے ایک تیرے جیسا مددگار پیدا کیا تو یعنی یہ تیری بیوی کہلائے گی اور آدم نے بھی اس بات کو اکسپٹ کیا کہ ایک ہے اب یہ میری ہی ہٹیوں میں سے ہٹی ہے اور میری ہی گوشت میں سے گوشت ہے تو ہم اس کو ناری کہیں گے ہم کہنے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں آدم اور خدا کی دونوں کی آپس میں ایک یہ بات تیہ ہو رہی ہے کہ ہم اس کو نام کیا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آدم آدم سانی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ یہ چیز ہے سو خدا نے اصل میں یہ دنیا بنائی ہے اور یہ دنیا خدا اپنے اندر رکھتا تھا خدا نے جب آدم کو تیار کرنے کا سوچا تھا تو خدا نے روح میں اس کو تیار کیا اور اس بات کو بھی خدا نے اپنے پاس رکھا یہ اس کے پلان میں تھا اس کے پروگرام میں تھا کہ پہلے میں یہ چیز تیار کروں گا اور پھر یہ جو دنیا میں بنانی چاہتا ہوں اس میں سے میں اس دنیا کو اس طرح جو ہے تخریق کروں گا یعنی یہ میں ایک جو ہے نا ایسی چیز سے یار کروں گا جس کے وسیلہ سے دنیا بڑے گی اور میں ایک دنیا بناؤں گا ایک ایسی دنیا جس میں میں ہمیشہ رہوں گا اور وہ دنیا اس نے بنانے کا سوچا جس کے لئے کہا گیا کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی سبی پر پیدا کریں سو خدا جو روح میں ایک صورت رکھتا ہے اس نے اسی صورت کا آدم کو تیار کیا سوچا کوئی کب دے دیا ٹھیک ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں تو ایکشل اور بھی سے زیادہ بری باتیں جو ہیں لوگ کر لیتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کی صورت اور اس کی شبی پر ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہے کہ اس بات کو بھی میں چاہوں گا کہ اس کو خدا کی صورت اور اس کی شبی ہیں اگلی بات کہتا ہے کہ اس نے ان کو پیدا کیا اور ناری پیدا کیا اس نے پلان بنایا اور اس پلان کو اس نے تکمیل کی دی اور تکمیل کے وقت اس نے ان دونوں کو پھر جو ہے پیدا کیا لیکن پہلے آدم کو پیدا کیا اور اس کو اس نے اسی میں رکھا تھا اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اب اس کے ساتھ بھی دوسرا ہونا چاہیے تو اس نے اس کو اس کی پسنیوں میں سے نکال کر الگ سے تیار کیا یہ الگ سے تیار کرنے کا جو مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو لوگ صحیح اس بات کو سمجھتے ہیں وہ الگ سے میرا مطلب ہے کہ رشتے ناتے جب کرتے ہیں لوگوں کے تو ایک دوسرے کو دکھاتے نہیں بیٹے کو بیٹی سے نہیں ملنے دیتے اور بیٹی کو بیٹے سے نہیں ملنے دیتے ان کو تا وقت وہ دور رکھتے ہیں ایک دوسرے سے جب تک کہ ان کو ایک عقد میں نہ باندیں تو خدا نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس نے آدم سے دور رکھا جب تک وہ تیار کر رہا تھا آدم کی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا لیکن جب تیار کر کے اس کے پاس لیا تو تب آدم کو یہ پتہ چلا اور اس کو اس نے بتایا کہ یہ دیکھ میں نے تیرے جیسا ہی تیرے لیے ایک مددگار بنایا اب ہم اس مددگار کو لے کر چلتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کی آپس میں اسی طرح شادی تھی اس سے آگے جب ان سے اولاد پیدا ہوتی تو تب بھی کوئی شریعت نہیں تھی اور اسی طرح ہی آپس میں بچوں کی شادیاں ہوتی رہی تو آگے دنیا بڑھتی گئی اور اس سے آگے نو تک بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی سلسلہ چلتا آیا ٹھیک ہے اب نو کے بعد جب چیز شروع ہوتی ہے تو بہت سی قومیں پھر بھی بڑھ گئیں جو نو سے نو کے بیٹوں سے پیدا ہوئیں تو لیکن یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص کو قرآن چھنا جس کا نام ابراہم ہے اور ابراہم کی بیوی کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ رشتے کے لحاظ سے اس کی بہن ہی تھی صرف ماں کا فرق تھا تو باپ تو ایک ہی تھا اس کے بعد آگے آتے ہیں تو ابراہم نے اپنے ہی خاندان میں اپنے بیٹے ازہاق کی شادی کی اور اپنے سال خوردہ نوکر سے کہا کہ تو میرے خاندان میں سے جا میرے رشتے میرے ناتداروں کے پاس جا اور ان کے گھرانوں میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی بیوی لا تو وہ وہاں سے لے کر آیا اور اب جب ازہاق سے آگے دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو پرس قوموں کی طرف نکل گیا جو خدا سے دور چلا گیا اس نے اپنا ناتا خدا سے دور کر لیا مگر دوسرا کچھ تابیداری میں تھا یکوب تو اس کو اس کی ماں نے حکم کیا کہ اب تو اپنے مامو کے ہاں جا رہا ہے تو وہاں پر جا کر تو اپنے مامو کے گھر میں ہی شادی کر لینا اپنے لیے بیوی لے لینا تو یہاں سے ایک اور بھی چیز ثابت ہوتی کہ ان کے آپس میں میل جو تھے رابطے تھے جس کی وجہ سے اس نے اس کو وہاں پر بگا دیا کہ میں اپنے بھائی کے گھر اس کو بیج دیتی ہوں اور ساتھ میں اس کو یہ حکم دیا کہ اپنے مامو کی بیٹیوں میں اس سے کوئی بیٹی جو ہے وہ اپنے لیے لے لینا اور شادی کر لینا اب وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے اس نے جس کو پسند کیا وہ اس کو پہلے ملی بات کوئی نہیں وہاں کوئی شریعت نہیں ہے اس وقت تک اب اس سے جب آگے بارہ بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو بارہ بیٹو کیا کہانی چلتی ہے کہ وہ مصر میں گئے چلے خدا نے پہلے سے ابراہام کو بولتا کہ نسل تو تیری میں بہت بڑھاؤں گا مگر تیری نسل اتنے سال جو ہے وہ غلامی میں رہے گی تو اس کے غلامی میں لے جانے کا بھی جو ہے خدا نے بندوبست کیا اب وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ایک عجوبہ ہی ہوتا ہے کام کہ وہاں یوسف جائے اس کو وہاں مصریوں کی عورتوں میں سے بیوی جو ہے وہ اس نے کی تو وہاں جا کر یہ اس قوم بنی اسرائیل نے جب بودوباش کیا تو جب بڑھتے گیا تو وہاں پر اب مقدس موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے باپ جو ہے اس نے اپنے پھوپی کے ساتھ شادی کی مقدس موسیٰ کے باپ کا نام عمرام ہے اور اس کی ماں دادا جو تھے ابراہم اس کے بیٹے جو اسمائیل تھے اس نے اسمائیل کے خاندان میں سے جو ہے وہ شادی کی اس کو بیوی لی اپنے لیے اور وہ جو یترو تھا وہ اسمائیلی خاندان میں سے تھا تو ایسا چلتا آیا اب آتے ہیں ہم اس بات پر کہ جب شریعت خدا ایک قانون خدا مقرر کر رہا ہے اور ایک لیمٹ دے رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ اب تو نے کیا کرنا ہے تو اس شریعت میں بھی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں لیکن خدا نے تو منع کیا تھا اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ یہ بات جو کہی گئی کہ بے پردہ میری ناکس سکل جو سمجھ تھی بے پردہ کرنا اور شادی کرنا ان دو چیزوں میں ڈیفرنٹ ہے ایک تھوڑے فرق ہے سپیس ہے جن رشتوں کے بارے میں خدا نے شریعتا منع کیا کہ تو ان کو بے پردہ نہ کرنا یہ آجاتا ہے زناکاری کے زمرے میں یعنی بغیر کسی اکد کے اور بغیر ایسا فیصلہ کیے کہ اپنی بیٹی اپنے 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 بیٹے کے لیے کسی غیر قوم کی بیٹی لینا بیٹے آمر نے بھی اس پر سوال اٹھایا کہ اپنا کسن میریج کے بارے میں سخاوت بھائی آپ بتائیں جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ بڑی ترتیب سے کیا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسن میریج کے بارے میں بتائیں تو اس کے کسن میریج کے لیے یہ ہے کہ خدا نے سختی سے ان کو منع کیا تھا اور اگر اس بنا کرنے کہ نہ بیٹی دینی ہے باہر اور نہ باہر سے اپنے بیٹوں کے لیے کوئی لینی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپس میں ہی تم لوگوں نے رشتے ناتے کرنے ہے تو وہ آپس میں رشتے ناتے جو اسی طرح ہی چلتا آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی بیٹیاں لیتے آئے یہ بنی اسرائیل کا رول رہا اور آج بھی ہے اور اس رول کو اور بھی کچھ قوموں نے اپنایا ہے ٹھیک ہے جس میں کہ ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے اس کو اپنایا ہے تو بنی اسرائیل بھی ایسا کرتے ہیں لیکن بیبلی طریقے سے جب دیکھا جاتا ہے تو اس پر کوئی جو ہے سٹیمپ نہیں کی گئی کہ تو ایسا نہیں کر سکتا تو شادی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو کہا گیا کہ تم آپس میں ہی شادی کرنا اب اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنی مسیحیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ مسیحیت ہمیں کیا کہتی ہے تو مسیحیت کے لیے بھی کوئی الگ تو ایسا قانون خدا نے پیش نہیں کیا کہ جو مسیحی ہوں گے ان کے لیے یہ ہوگا کیونکہ اس وقت تو صرف بنی اسرائیل ہیں مسیحیت کا تو اس وقت تک ابھی کوئی نام بھی نہیں ہے خیال بھی نہیں لیکن وہ جو رول خدا نے بنا دی ان میں بھی گڑ بڑش نے ہوئیں وہاں میں ایک خاص رشتے کے بارے میں بتاتا ہوں جو جس کے بارے میں خدا نے کہا اسی اٹھارہ چپٹر میں احبار کی کتاب کے تو اپنی بیوی کی بہن کو اس کی سوطن نہ بنانا آج کا جو اڈیشن ہمارے پاس ہے شاید اس میں اس طرح نہیں لکھا ہوا کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب لوگ بیان کرتے ہیں تو اس چیز کو نہیں کوئی بھی بیان کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں لکھا ہوا لیکن جب میں بائبل پڑھنا سٹارٹ ہوا تو اس وقت جو میں نے بائبل مقدس میں پڑھا تھا اس کا رزن خدا نے بتایا تھا کہ تو اپنی بیوی کی بہن کو بھی بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری بیوی کی بہن ہے اس لیے وہ تیری بھی بہن ہوئی تو جب اس کی بہن ہو گئی اس کی بیوی کی جو بہن ہے وہ آدمی کی بہن بن گئی تو پھر اس میں سوطن بنانے والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا کہ نہ تو اس کے ساتھ کوئی وہ نجائز سنبند رکھ سکتا ہے نہ اس کو اپنی بہن کی سوطن بنا سکتا ہے یہ خدا کا بنایا ہوئے قانون ہے اصول ہے یہ میرا اور آپ کا نہیں لیکن یہاں آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے لیکن جب شریعت نہیں تھی سب تو ہوتا آیا لیکن جب شریعت آ گئی تو تب بھی لوگوں نے ایسا کام کی ہیں اب جب یاکوب کی بیٹے نے روبن نے یعنی کہ غلط کام کیا اپنی ماں کے ساتھ تو اس حوالے سے ہم جب پڑھتے ہیں وائیول مقدس میں تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے تو بہت گصہ کیا اس پر لانت کیا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ اے روبن تو میری شاہ زوری کا پہلا پھل یعنی روبن جو تھا وہ لیا سے پیدا ہوا تھا اور یکوب کی بیوی لیا کہ وہ پلوٹا تھا تو اس لئے اس کو وہ کہتا ہے کہ تو میری شاہ زوری کا پہلا پھل اے روبن تو پانی کی طرح بے سبات نکلا بستر بے داگ رہے یہ دوسری شادی کے حوالے سے کہا گیا ہے اور یہ اس شخص کے لئے کہا گیا ہے جس کی بیوی خدا نخواستہ اس کے ساتھ نہ رہ جائے وہ وفات پہ جائے اور آدمی زندہ ہو تو وہ دوسری بیوی جو ہے وہ بنا لے دوسری شادی کر لے اور حرام کاری سے بچے تاکہ بستر بے داگ رہے اب بستر کی دو فارم بن جاتی ہیں ایک تو بستر جو ہے جو جس چار پائی پر آدمی بستر بچاتا ہے لیکن دوسرے بستر جو ہے وہ آدمی کی بیوی ہے تو اگر وہ شادی نہیں کرتا اور وہ دوسری طرح سے کوئی حرام کاری اور زنا کاری کے زمرے میں پڑتا ہے تو وہ پھر بستر کو بے داگ کرتا ہے یعنی وہ پتہ نہیں کتنی عورتوں کو بے داگ کرے گا تو وہ حرام کاری میں پڑ جائے گا گناہ کے زمرے میں آ جائے گا سو اس نے اس سے کہا کہ تو میرے بچونے پر چڑڑ گیا اے روبن تو پانی کی طرح بے اس بات نکلا تجھے کچھ فضیلت حاصل نہ ہوگی یہ اس کے لیے مقدس یعقوب نے فرمایا تھا اور ایسا لوگ شروع سے پھر بھی شریعت ہونے کے باوجود کرتے آئے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں پھر ایک بات اور بیٹے سخاوت نے بیان کی ہے کہ تو کسی عورت کو اور اس کی بیٹی دونوں کو نہیں رکھ سکتا یہاں ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ اپنے سمبند بنائے نجائز سمبند بنائے بعد میں اگر اس کے ساتھ شادی بھی کر لی تو اس کی پہلے بیٹی ہے تو پھر کیا کیا پھر یہ کیا کہ اس کی بیٹی پر بھی دورے ڈال لیے اور اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی اگر شادی نہیں کی تو اس کے ساتھ بھی حرام کر کرتا رہا اور اس کے ساتھ بھی کرتا رہا تو اس طرح کے کام سے بھی خدا نے منع کیا اس کو خدا پسند نہیں کرتا لیکن جہاں تک شادی کا تعلق ہے شادی اس چیز کا نام ہے جو ایک مقرر کر لی جائے اور اس کو اس وقت تک آدمی مقرر کر لے کہ کوئی دوسری میری زندگی میں نہیں آئے گی اور یہی اقرار جو ہوتا ہے عورت یہی اقرار کرتی ہے کہ میں جب تک جیوں گی میں کسی دوسرے کا خیال بھی نہیں کروں گی اور میں تیرے ساتھ رہوں گی اس کا نام شادی ہے اور اس شادی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو بے پردگی کا نام نہیں دیا گیا بلکہ اس کو پاکیزگی کا نام دیا گیا کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ اپنا ایک دم میرے ذہن سے نکل گئی یہ بات اس کو چلو ایک میں یہ بھی یاد آ جگہ میں بیان کرتا ہوں بیوی کو تو میوا دار طاقت کہا گیا اور پھر بستر کہا گیا تو پاکیزگی بستر ایک ہی چیز ہے کہ اگر اسی کے ساتھ سمبند رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ کول اقرار پکے رہتے ہیں تو وہ اس کا حقیقی بستر ہے اس کا بدن ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کسی اور کی کوئی شراکت نہیں ہے اس بات کی لئے خدا نے یہ قانون بنایا کہ عدن میں جو ہوا تھا وہ کسی تیسرے کی شراکت ہو گئی لیکن اب وہ کہتا ہے کہ تم میں شراکت ایسی کسی اور کی بیچ میں نہیں آنی چاہیے صرف آپ دونوں کی شراکت رہے شراکت مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ہو کر رہے آپ ایک دوسرے کے اپنے ہیں وہ اس کا بدن ہے اس کو نیو ٹیسٹیمنٹ میں دیکھتے ہیں پہلوس رسول اس کو کرنسس پہلے کرنسس میں اس سیون چیپٹر میں بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو اپنے وہ جو ہے آدمی کو اپنی بیوی کے جسم پر اختیار ہے اور بیوی کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے بدن پر اس کا اختیار ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو کے رہیں گے وہ ایک دوسرے کوئی ضرور نہیں ہونے دیں گے تو یہ اس کا مطلب میں شاہی لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں تو مطلب ایک ہی نکلتا ہے کہ ایک رہنا ایک رہنا ایک روح ایک جان ایک جسم ایک سلا ایک مشورہ ایک ارادہ ایک خیال ہم خیال یہ سب اس میں میرے خیال میں آسکتے ہیں میں اگر غلطی پر نہ ہوں تو اس کا نام شادی ہے لیکن جس کو یہ کہا گیا کہ یہ بے پردہ نہ کرنا وہ حرام کاری اور زنا کاری میں آتا ہے اس کا نام شادی نہیں ہے وہ بے پردگی ہے بری بات ہے گناہ ہے زنا ہے حرام کاری ہے اس لیے یہ بات کہی گئی سو اس کو اس سے آگے اور کتنا میں لمبا لے جاؤں یہ بڑی لمبی بات ہے تو یہ سب ایک ہونے کا مطلب بھی جو تھا اب پھر اسی بات پر ہم جاتے ہیں پہلے چیپٹر میں جو جنیسز کا ہے پدائش کا تو جہاں یہ کہا گیا کہ اس نے نارا اور ناری ان کو پیدا کیا تو وہ ایک دنیا اس نے بنائی تھی اور وہ دنیا اس لیے بنائی تھی کہ خدا اپنی صورت کو اور اپنی شبیح کو قسرت دینا چاہ رہا تھا کہ اس اس طرح کی کسرت دیکھ کہ وہ ویسے تو وہ روح میں کسی کو نظر نہیں آتا اور کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا لیکن یہ برطن اس نے اپنے لئے تیار کی ہے کہ ان میں سے جو میں پیدا کروں گا ان کو میں کسرت دوں گا اور وہ بڑھیں گے اور میں میں رہوں گا اور میں ظاہر میں زمین پر رہوں گا جس طرح اس نے اپنے کلمے کو مجسم کیا تو اس نے بتایا کہ وہ جسم میں کیسے رہ سکتا ہے پاکیزگی کیسے ہوتی ہے اس پاکیزگی اس نے بتایا اور بیٹے نے اس پاکیزگی کو بیان کیا ہے اگر ہم نیو ٹیسٹیمنٹ سارا پڑھتے ہیں تو کیا لکھا وہاں پر ایک ہی بات میرے خیال میں پیچھے کئی وازز میں اس بات کو دورایا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو دوراتے تو ہیں بیان تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہم عمل پیرا نہیں ہوتے تو ہمیں عمل پیرا ہونا ہے خدا خود سے رہنا چاہتا تھا اور خدا اسی میں رہ سکتا ہے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے اسی لئے وہ بات میں بھول گیا مجھے پھر سے یاد آگئی کہ ایک ہی بیوی مقرر کی گئی اور ان کے اس سمبند نہیں ہے خدا اس کو جائز قرار دیتا ہے اور اگر ملاقی کو ہم دیکھتے ہیں تو ملاقی کے میں بھی اس نے ایک ہی بیوی کے بارے میں کہا ہے کیونکہ خدا خدا فرماتا ہے کہ طلاق سو بیدار ہوں اور اس آدمی سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے ایک ہی کو کیوں پیدا کیا جب کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی اس کے پاس روحوں کی کوئی کمی نہ تھی اس کے اس نے ایک ہی کو کیوں پیدا کیا اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو اب وہ خدا ترس نسل کو میں جس طرح سمجھتا ہوں وہ یہ کہ خدا ترس نسل وہ ہی ہے کہ جس میں خدا رہے وہ اس سے جدانہ ہو اور وہ انسان بھی خدا سے جدانہ اور خدا بھی اس سے جدانہ ہو اور یہی کلام مقدس نیو ٹیسٹامنٹ میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا ونجی اس سمسی فرماتے ہیں کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹ کھٹ آتا ہوں جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور اس کے اور ہم خدا میں رہیں ہمارا آنا جانا اس کے ساتھ رہے اور اس کا آنا جانا ہمارے ساتھ رہے کوئی چیز ایسی بیچ میں نہ رہے اور یہی چیز بنانے کے لئے پھر سے اس نے یہ کلیسیا مقرر کی اور پاک کلیسیا مقرر کی اور اس نے اس نے یہ ساری چیز ہے اور یہ حکم کیا کہ اگر تو اپنی اپنے آپ میں تو نے کسی غیر عورت کے بارے میں سوچ بھی لیا برا خیال بھی لیا تیک بھی لیا تو تو نے زنا کر لیا یہ اس اب شریعت میں یہ کہا گیا تھے کہ یہ نہ کرنا تو اس کی سزا بھی یہ ہوگی اور ایسے سزائیں بھی وہاں پر لکھی ہیں میں اس کو آگے بہت بڑھتا جا رہا ہے لیکن میں اس کو اس سے زیادہ لے جانا نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ جب ہم کسی چیز کی بھی تحت تک جاتے ہیں تو پھر باتیں بہت سی نکلتی ہیں پورا کلام کھل جاتا پتہ اسے لے مکاشوہ تک کھل جاتا ہے لیکن سمجھنے کے لیے شعرے کچھ کافی ہوتے ہیں تو وہاں تو سزائیں تھیں کہ اگر تو ایسا کرتا ہے ایک جگہ پر لکھا کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو بھلا پس لائے کر اس کے ساتھ کوئی برائی کرے تو یا تو پھر اس کی عجرت دے دے تو یا اس کے ساتھ شادی کرے یہ سزا تھی کہ یا اس کے ساتھ بیع کر لے تو نہیں تو پھر اس کا حرجانہ وہ پی کرے لیکن یہاں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے خیال بھی کر لیا تو تو نے کر لیا یعنی خدا ان شادی کے جوڑے میں اتنی پاکیزگی چاہتا ہے تو اس لئے میرے ساتھ کسی ایک بندے نے سوال کچھ اس طرح کا ایک بار کیا تھا تو میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ آپ کا رشتہ جو ہے پاکیزگی کا ہے آپ کو آنے کا کوئی اثر نہیں بھی سلسلہ بنتا تو آپ اپنے ہاتھ پاؤں بھی دھولیں گے تو یہ کوئی منائی نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی اور کے پاس گئے ہیں تو ساری دنیا کے سابون لگا لیں آپ کی پاکیزگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کی خدا سے معافی نہ مانگ اور اس گناہ کا اقرار کر توبہ نہ کریں خدا معاف نہیں کرے گا سو یہاں تک جو میرے ذہن نے کام کیا اور خدا نے مجھے دیا اور اس نے جو کچھ میری زبان پر رکھا میں نے بیان کیا ہے اور اس کے حساب سے میں اگر دیکھتا ہوں تو تقریبا یہ چھالیس منٹ کا میرا میسج بن جاتا ہے سو خدا مند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی کوئی کمی رہ گی ہوگی تو باقی لوگ بھی ہیں بیان کرنے میں کرنے والے جیسے کہ بیٹا آمر ہے راشد صاحب ہیں اور جوید صاحب ہیں اور پال صاحب بھی ہیں اور ہمارے بہت زیادہ عزت کے لائق استاد محترم کامران صاحب بھی ہیں یہ سب لوگ ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ سب لوگ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں ہمارے ایک اور بھی بھائی ہیں عاشق صاحب اگر وہ بھی اس میں پارٹیسپیشن کریں تو اچھا ہوگا خدا مد آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے ناکس الاقل ہوں پھر یہ بات کرتا ہوں اور ناکس الالم ہوں لیکن جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں اور جو کچھ اس کے فضل کے وسیلہ سے وہ میرے زبان پر رکھتا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں تو بھی میں کسی پر یہ حکم نہیں تھوپتا اگر یہ کلام واقعی اس لائق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے مو کی باتیں ہیں جو ہم نے سنی ہیں تو پھر ہر بندہ اس